اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت کے آخری وقت میں ایسے فتنے آئیں گے جو بارش کی کتروں کی طرح ہوں گے جو گھروں پر برستی ہے مسلمانوں کا یہ حال ہوگا یا انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایک قبر میں مردے کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش میں بھی مر چکا ہوتا اور اس کی جگہ ہوتا دین پر چلنا اتنا دشوار کر دیا جائے گا جیسے کہ کسی نے کسی کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو میرے بھائیو سب ختم ہو گیا دین ہماری زندگیوں سے ختم کر دیا گیا یا ختم ہو رہا ہے اسلام کی بنیادی باتوں سے بھی ہم واقف نہیں انگریزی کلچر ویسٹن سیولائزیشن ان کے طور طریقے ان کے ویلیوز ان کے نومز ان کی رسومات آج ہمارے خون تک میں بس چکی ہیں ہم اپنے اسلاف اپنے آنسسٹرز اپنی آڈیالوجی سے بلکل بھی واقف نہیں دشمن نے چاروں جگہوں سے ہم پر حملہ کر دیا ہماری ماں بہنیں بچے گھر مسجد ممبر یا بم باروت کا نشانہ بنا دیا گیا یا کسی کافر کا جبر یا ظلم اور اس کے بیچ میں ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا چوری، جھوٹ، ڈاکہ، فریغ، دھوکہ منافقت، نمازوں کو ترک کرنا نظر کی حفاظت نہ کرنا امانت کا خیال نہیں رکھنا رشوت دینا، زنا کرنا، شرک کرنا آج ہمارا شعار بن چکا ہے It has become the norm of our society now میرے بھائی واپس پلٹی ہے فتنوں کے اس دور میں بچنا اتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان کی طرف دیکھے گا وہ ان میں پھنس جائے گا یہ اتنے رنگین ہوں گے اور اتنے حسین ہوں گے آئیے اس رمضان کے اندر ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا تھے کس طرح وجود میں آئے کیا ہم نے اپنا حشر کر لیا ایک قوم کی حیثیت سے ایک فرد کی حیثیت سے ایک انسان کی حیثیت سے آج ہم نے سب کچھ ترک کر دیا ہے کہ شاید انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی ہم پر شرم کرتی ہوں گے آئیے سکون کی طرف لوٹتے ہیں آئیے اتمنان کی طرف لوٹتے ہیں آئیے اللہ کی راہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اس جنت کی طرف لوٹتے ہیں جو ہمارا اصل گھر ہے اس امت کا اللہ حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی